اسلام علیکم ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کو آپ کے اپنے چینل حیدر بدرس میں خوش آمدید اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت ساری خوبصورت سی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے انہی نعمتوں میں سے ایک پاکستان کی خوبصورت اور دلکش اور حسین وادیاں ہیں جن کو دیکھ کر انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت پر حیران ہو جاتا ہے انہی وادیوں کی خوبصورتی کی وجہ سے سیاہ دور دور سے ان وادیوں کا رخ کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت سی ویڈیو میں ہم پاکستان کی انہی خوبصورت وادیوں کے بارے میں جانیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر تعدادرین ویڈیو کو آپ تک بروقت پہنچ سکے چلے آئیں آج کی خوبصورت سی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں بگروٹ ویلی بگروٹ وادی پاکستان کے علاقے گلگت بلدستان میں کراکرم پہاڑی سلسلے کی ایک وادی ہے درائے بگروٹ وادی قریب بیتا ہے جو جلال آباد اور اوشیگنڈاس کو پانی فرام کرتا ہے اور بعد میں درائے گلگت میں مل جاتا ہے سیاہ زیادہ تر موسم گرمہ میں اس وادی کا رخ کرتے ہیں وادی گلگت شہر سے آدھے گھنٹے کی دوری پر ہے اور یہ گلگت کا قریب ترین سہتی مقام ہے سرسب جنگلات اور کام بھیڑ کی وجہ سے وادی بگروٹ کی طرف راکہ پوشی پہاڑ کا روح کیمپنگ کے لیے بہتر ہے موسم گرمہ کے دوران سبزیوں پھلوں اور دیگر موسمی فصلوں اور بروانی گریشیرز کی وجہ سے برف کو وادی سے دارہ رکومت گلگل پنچایا جاتا ہے موسیقی نیلم ویلی نیلم زلہ ازاد کشمیر پاکستان کا شمال مشرقی زلہ ہے دوہزار پانچ ایک کشمیر زلزلے سے یہ بری طرح متاثر ہوا تھا درہ نیلم تقسیم سے قبل کشن گنگا کے نام سے جانا جاتا تھا اور بعد میں اس کا نام نیلم گاؤں کے نام پر رکھا گیا تھا وادی ایک گنے جنگل والا خطہ ہے جس کی بلندی چار ہزار فٹ اور سات ہزار پانچ سو فٹ کے درمیان ہے دونوں طرح میں پہاڑ کی چوٹی سترہ ہزار فٹ تک پہنچتی ہے نیلم ویلی ایک سو چوٹالیس کلومیٹر لمبی ہے زلے میں مقامی طور پر متعدد زبانیں بولی جاتی ہیں مگر ہند کو سب سے زیادہ بولی جاتی ہے ہنزہ ویلی ہنزہ پاکستان کے خودمختار گلگل بلدستان کے علاقے میں ایک پہاڑی وادی ہے ہنزہ مغرب میں خیبر پختونخواں اور شمال مشہق میں چین کے سیاکنگ کھتے سے متصل ہے پاکستان کے گلگل بلدستان کے شمالی حصے میں واقع ہے ہنزہ کی وادی چار ہزار تین سو بیاسی میٹر کی بلندی پر واقع ہے جگرافائی طور پر ہنزہ تین علاقوں پر مشتمل ہے گجال، ہنزہ ویلی اور شنکی مقامی زبان میں بولی جانی والی زبان میں بروشاکی، واقع اور شینہ شامل ہیں ہنزہ کی خوانگی کی شرعہ 95 فیصد سے زیادہ ہے ہنزہ اور مجودہ شمالی پاکستان کا تاریخی علاقہ صدیوں سے بڑے پیمانے پر ہجرت، قبائل اور نسلوں کے تنازات اور دوبارہ آباد کاری رہا ہے جن میں علاقائی تاریخ، ڈڈارک شینہ نسل سب سے نمائی ہے خطے کے لوگوں نے اپنی تاریخی روایات کو نسر در نسل بیان کیا ہے ہنزہ میں کچھ واقعی بھی ریش پذیر ہے جو انیسویں صدی کی آغاز سے شمال مشرقی اگفانستان سے ہجرت کر گئے موسیقی 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 کاغان وادی پاکستان کے صبح خیبر پختنخواں کے ظلہ مان سیرہ میں وادی کاغان ایک الپائن وادی ہے جو پاکستان بار سے سیاہوں کو راغب کرتی ہے وادی شمالی پاکستان میں ایک سو پچپن کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے جو ایک ہزار تین سو بیالیس فٹ کی بلندی سے اپنے بلند مقام بابوسر پاس تک انہتر ہزار تینہ فٹ کی بلندی تک بڑھتی ہے دو ہزار پانچ کے تباہ کن تباہی سے وادی میں آنے والے متعدد گزرگاہوں کو تباہ کر دیا گیا ہے حالانکہ بڑے پیمانے پر دوبارہ تعمیر اب تک جاری ہے موسم گرمہ کے موسم میں وادی کاغان ہمیشہ قابل رسان ہوتا ہے اور موسم سرمہ میں ظاہرین کے لیے بند رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گلیشئر موسم سرمہ کے دوران وادی کاغان جانے والی سڑکوں کو روک دیتے ہیں جس کی وجہ سے سڑکیں بند ہو جاتی ہیں کاغان اپنی قدرتی خوبصورتی اور مناظر کی وجہ سے مشہور ہے جس کے نتیجے میں اس کی مقبولیت موسم گرمہ میں ہونے والی جگہ کی حیثیت سے ہے موسیقی 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 پلاس ویلی پلاس پاکستان کے صوبے خیبر پختونخاہ میں زرق کلائی پلاس میں ایک تحصیل اور وادی ہے پلاس کوستان میں ناقابل یقین جنگلات کی زندگی ہے یہاں مغربی سینگ والے ٹریگون خلیچ کلکلاس اور ہمائی منال کے سب سے بڑی عبادی واقعہ ہے اس تحصیل میں پرندوں کی دو سو تیس اقسام ہیں ممالیہ جانوروں میں گوشت خور بھی شامل ہیں جیسے فارسی چیتے ہمالیہ کے کالے ریچ اور سرخ فاکس ہمالیہ گرل ہمالیہ کستوری ہرن اور وائلڈ سور جیسے بے چین بھی پائے جاتے ہیں ان پر جاتیوں کے متحفظ کے لیے ایک نیشنل پارک اور تین وائلڈ لائف محفوظ مقامات اور پانچ کھیل کے زخائر قائم کر دیئے گئے ہیں موسیقی اراک ویلی اراک وادی مغربی پاکستان کے صبح بلوجستان کے زلے کوئٹا میں پہاڑوں سے گرا ہوا ایک وادی ہے وادی اراک ہانا جیل کے قریب اور کوئٹا شہر سے 28 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اس کے اختتام پر ایک چھوٹا سا آبشار اس سے محلک والی تنگ ڈیم داخلی راستے پر ہے وادی اراک کی عبادی ایک لاکھے قریب کاکڑ پر مجتمیل ہے پشتون پاکستان اور افانستان کے سب سے بڑے قبیلے میں سے ایک ہے وادی میں زراد میں نفاست کے سیب کے درخت اور کچھ دوسرے پھل بھی شامل ہیں موسیقی 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 اس طرح کے مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بولیں اور شیئر کرنا نہ بولیں شکریہ